وزراء کی غیر حاضری پر روپوزیشن اراکین کا قومی اسمبلی میں شدید احتجاج ڈیپری سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ میں آج ہی وزراء کی عدم موجودگی پر وزیراعظم کو لکھوں گا ڈیپری سپیکر نے وزراء کی عدم موجودگی پر وقفہ سوالات مؤخر کر دیا ڈیپری سپیکر نے احتجاج ان اجلاس کل صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا ہے اسد کیسر نے اس موقع پر کہا وزراء کی غیر حاضری قابل مضمت ہے وزراء کو بلائیں نوید کمر بولے وزراء کا ایوان میں موجود ہونا آئینی تقاضہ ہے وہ کل بھی نہیں تھے آج بھی نہیں ہے حکومت غیر سنجیدہ ہے اس طرح ایوان نہیں چلے گا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے کہا یہ حکومت اپنا وجود کھو چکی یہ اس ایوان کی تزدیل ہے شازیہ مری نے کہا کل وقفہ سوالات میں ایک وزیر تھا آج وہ بھی غائب ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے وزراء کی غیر حاضری پر اپوزیشن عراقین کا قومی اسمبلی میں شدید احتجاج ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی نے کہا میں آج ہی وزراء کی عدم موجودگی پر وزیراعظم کو لکھوں گا اس سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نماندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق بتائیے گا آج بھی وقاقی وزراء وقفہ سوالات کے دوران قومی اسمبلی میں موجود نہیں تھے جس پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی برس پڑے اور ساتھ ساتھ ڈیپٹی سپیکر غلام اسمبلی جو کے جلاس کی ستارت کر رہے تھے انہوں نے بھی واضح طور پر رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت انتہائی غیر سنجیدہ ہے اس طرح ایوان نہیں چلے گا یہ ایوان کی توہین کی جاری ہے میں آج بھی وزیراعظم کو خاتل ہوں گا اور اگر یہیں صورتحار رہی تو جلاس جو ہے وہ مستقل طور پر ملکلی کر دیا جائے گا اس میں دران انہوں نے پندرہ منٹ کے لیے جلاس میں وقفہ کیا تاکہ وزیراعظ آجائے پندرہ منٹ بعد دوبارہ جلاس گوا وزیراعظ پھر بھی نہیں آئے جس پر نوید کمر شادیہ مری اور عمر یوم نے جو ہے وہ شدید احتجاز کیا اور کہا کہ یہ اگر اسی طرح ایوان چلے گا بہت شکریہ ہے صدیقہ آپ نے تفصیلات سے آگا